بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے اور ہم آپ کو فارماسی اسسٹنٹ میں بذریہ اپرنشپ سارٹیوکیٹ حاصل کرنے کے بعد داخلے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپرنشپ سارٹیوکیٹ کیسے حاصل کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں تو اپرنشپ حاصل کرنے چلیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی سرکاری ہسپتار یعنی ڈسٹک ہیڈکوارٹر یا تحصیل ہیڈکوارٹر میں چلے جائیں وہاں پر فارماسیسٹ بیٹھتے ہیں ان سے آپ جا کے پتا کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک اپرنشپ سارٹیوکیٹ جاری کر دے جس کی بنیاد پر آپ کا فارماسی کانسل میں داخلہ ہو جائے گا برائے فارماسی اسسٹنٹ تو کوئی بھی ہسپتار فارماسیسٹ آپ کو سال میں ایک بندے کو صرف ایک اپرنشپ سارٹیوکیٹ جاری کر سکتا ہے اسے حکومت کے طرف سے اجازت ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے اس نے اس کا کچھ نہیں کرنا ہوتا صرف فارماسی اسسٹنٹ کے داخلے کے لیے ہی صرف وہ کام آتی ہے تو آپ کسی بھی سرکاری اتوال میں جو گورنمنٹ کا نوٹی فائٹ ہوتا ہے اس فارماسیس سے آپ کو یہ سارٹیوکیٹ مل سکتا ہے آپ تلاش کر لیں اپنے ڈسٹک ہیڈکوارٹر میں چلے جائیں تحصیل ہیڈکوارٹر میں چلے جائیں کہیں سے بھی یہ اپنے اپنے ہی زلے میں آپ حاصل کریں کسی دوسرے زلے میں نہ جائیں تو یا اگر کسی دوسرے زلے سے آپ کو مل رہی ہے تو آپ اپنی تشریف وہاں لے جائیں وہاں رہے آیش لے جائیں وہاں رہنے لگیں وہاں رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو بطر یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں اسی زلے کا فارماسیسٹ ہو اس سے آپ یہ سارٹیوکیٹ لیں یہ اس کے پاس آپ کے لیے ہوتا ہے آپ اسے پاس جائیں اسے کائل کریں وہ آپ کو سارٹیوکیٹ بنا کے دے دے گا پھر آپ فارماسی کانسل کی ویب سائٹ سے ایک ایڈمیشن فارم بی اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں ایک فارم نکلے گا اس کے ساتھ ایک دوسرا فارم ہوتا ہے اسے مکمل طور پر پھر کریں پھر کرنے کے بعد آپ ساتھ اپنا ڈومی سائل بھی لگائیں اس کی تقریباً چار کپیاں لگا لیں میٹرک سند کی چار کپیاں لگا لیں کسی اپنے علاقے کسی میڈک سٹور کا تجربہ سارٹیوکیٹ بھی ساتھ لگائیں ایک کریکٹس سارٹیوکیٹ آپ کو ساتھ لگانا پڑے گا اور ان کاغذات کے ساتھ جو آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے ان کے ساتھ ایک یعنی فارم نکلتا ہے اپرینٹشپ سارٹیوکیٹ نکلتا ہے اس پہ وہ فارماسٹ آپ کو پور کر کے دے گا اور ساتھ ایک بیان الفی بھی نکلتا ہے وہ بیان الفی آپ کسی افتام پیپر پر پر پرنٹ کر کے اسے پور کر کے کسی اوز کمیشنر سے اسے اٹسٹڈ کروا لیں تمام کاغذات بھی کسی گسٹڈ افیسر سے اٹسٹڈ کروا لیں اور اسی طریقے سے اپنے میٹرک کی سند کی ویریفکیشن اپنے بورڈ سے کسی کمپوزنگ سینٹر سے چلان فارم نکلوائیں اسے بینک میں جمع کروائیں اور اس کی کاپی ساتھ لگا دیں یعنی اصل کاپی ساتھ لگا دیں تو اس طریقے سے آپ کے کاغذات انکمل ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ کا شناکتکار اس کی پانچ چھے کاپیان ساتھ لگیں گی اور چھے تصویریں آپ اپنے ساتھ لگائیں وہ تین فرنٹ سے ٹیسٹڈ ہوں اور تین بیٹ سے ٹیسٹڈ ہوں یعنی اس امتحان میں آپ کو ریکوائر جو ہے خاص طور پر وہ اپرنشپ سارٹیفکیٹ ہے اگر آپ اپرنشپ سارٹیفکیٹ کسی ہسٹال فارمسی سے بنوائے لیتے ہیں تو آپ کا داخلہ یقینی ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ فارمسی اسسٹنٹ کے سٹوڈنٹ بن جائیں گے جس دن آپ کا داخلہ ہو گیا کاغذت آپ کے پائل جمع ہو گئی اس کے بعد دو سال کے بعد آپ کو امتحان کے لیے بلائے جائے گا ڈیٹ شیٹ آپ بھی جاری ہو جائے گی آپ اپنے امتحان دیں یہ ایک ہی کتاب ہے اور اس کے دو پیپر اور ایک پریکٹیکل ہے یہ سارے کا سارے امتحان اگر آپ چاہیں اسے انگلش میں بھی حال کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ہی آ جاتا ہے یہ تو جب آپ اندھان میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کو ایک بی کٹیگری جسے کرتے ہیں اس کا ڈبلوما مل جائے گا اس پر آپ اپنا میڈیکل سٹور کا لیسنس بنوا سکتے ہیں و السلام